کاروبار میں سب سے ایک بڑی وجہ جو لوگ پیل ہو رہے ہیں وہ مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا ایک شوق ہوتا ہے کہ میں یہ والا بیزنس شروع کر دوں کوئی بیزنس اس کے دل میں بیڑی ہے کہ میں نے یہ کام شروع کرنا ہے شاید کہ وہ وہاں سے ٹرننگ بھی لے لے وہاں وہ سیکھ بھی لے کسی جگہ پر وہ بیزنس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اگر جان بھی لے لیکن ایک مین پوائنٹ ایسا ہے کہ وہ اس کے سمجھ میں نہیں آتا جو جس طالب میں وہ اترنا چاہتا ہے جس مارکٹ میں وہ جانا چاہتا ہے وہ وہاں پر اور مچھلی بھی ہوں گے وہاں پر اور کاروباری بھی ہوں گے جو یہ بیزنس کر رہے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پر ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تول لے اپنے آپ کو ناپ لے کہ مجھ سے بڑے اس طالب میں مچھلی ہے یا میں بڑا ہوں تو اگر آپ اس طالب میں کوننا چاہتے ہیں جس طالب میں آپ سے مچھلی چھوٹے ہیں تو آپ تو پھر وہاں پر برپور طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر مقابلہ کرنے پر اتر آتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا ہر جگہ میں روزگار ہے جس طرح کپڑے کا الگ مارکٹ ہے دوسرا شوز کا الگ مارکٹ ہے یا اور مینپیکچرنگ جو ہو رہا ہے مختلف قسم کے کوئی جیلریز کا یا کوئی سیلورز کا یا کوئی ایسا کوئی بھی چیز ہو جس میں ہر چیز میں لوگ مصروف ہے اور کام کر رہے ہیں پورا دنیا ہے تو اگر آپ ان میں سے چوٹے ہیں یعنی سرمایہ آپ کا کم ہے دوسرے لوگ کے پاس سرمایہ زیادہ ہے اور آپ پھر بھی اس کے باوجود بھی اس کام میں گسنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ہوگا وہاں پر آدمی پیل ہو جاتا ہے آپ سے وہ سستہ بیچے گا کیونکہ جو مال زیادہ خریدتا ہے جس کے پاس کوانٹٹیز زیادہ ہوتا ہے سب سے پہلے نمبر پر مین پوائنٹ وہ ہے کہ وہ مال سستہ بیچے گا دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس سورسز ہوتے ہیں نوکر زیادہ ہوتے ہیں شاید کہ وہ اپنی جگہ اس کی اپنی ہوپئی رنٹ نہ ہو کوئی قرائے نہ ہو یا اور قسم کی مطلب ورائٹی ان کے پاس زیادہ ہوگا مال اس کے پاس اچھا ہوگا تو اسی صورت میں اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے پرسکے تو پہلے ہی یہ جان لینا چاہئے کہ وہاں پر جانا نہیں چاہئے طریقہ کیا ہے آپ نے اپنا سرمائے کے نویت کو دیکھ کر وہ کام کرنا ہے کہ آپ جہاں پر جائے اور وہاں پر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ سورسز ہو یا مال کی صورت میں یا جگہ کی صورت میں اب ایسی بھی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو سرمایہ بھی ہے لیکن جو جگہ ہے وہ ان کا پیچھے ہے یا مین جگہ پہ نہیں ہے اسی صورت میں اگر آپ مین جگہ پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی کسی کی حلق بغیر تو ہو نہیں سکتا شاید کہ کوئی آپ کے ساتھ اس قسم کی مدد کرے کہ آپ کو یا مالی صورت میں یا جگہ کی صورت میں یا جو سامان ہے جو آپ بینا چاہتے ہیں اس صورت میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ہلپ کرتا ہے تو پھر تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے تو پھر آپ اس دریہ میں کوت جائے جہاں پر آپ سے مچلی چھوٹے ہیں اور آپ ان سے بڑے ہو تو تب آپ سب لوگوں کو شکرس دے سکتے ہیں اور کاروبار ہے مقابلہ جس کا مقابلہ ہے جو سخت مقابلہ کر رہا ہے وہ پیسہ کمار ہے کیونکہ یہ مثال ایک ایسا سمندر ہے کہ اس سمندر میں ہر قسم کا لوگ ہر قسم کی مچلی موجود ہوتے ہیں بڑی بھی ہوتے ہیں چھوٹی بھی ہوتے ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا روزگار ہے لیکن جو سب سے زیادہ جو پاور ہے وہ کن کے پاس ہوتا ہے شارس کے پاس ہوتے ہیں ویل کے پاس ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مچلی ہیں وہ بیچارے آپ نے آپ کو بچا لیتے ہیں اپنا ٹائم پاس کر لیتے ہیں خدا حافظ